وزیراعظم امران خان کا دورہ کوئیٹا وزیراعلا جام کمال سے ملاقات بلوجستان کی ترقی وفاقی حکومت کے تعاون امن و امان سمیل تیگر امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی اہم اجراس میں شرکت واپس اسلامباد روانہ چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ کا تمام عدالتوں کے فرانزک آڈٹ کا فیصلہ ایٹوز جینل کے زریعے 2015 سے 2020 تک کا آڈٹ ہوگا نوٹیفیکیشن جاری ہائی کوٹ کا سارانہ بنیادوں پر اندرونی آڈٹ ہر سال بھی کیا جاتا ہے چیپ جسٹس ہائی کوٹ کا آڈٹر جینل کے زریعے عزدانہ فرانزک آڈٹ کا فیصلہ جسران اسلامباد ہائی کوٹ نے فرانزک آڈٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آئی کورٹ کی تمام برانچس کو بارہ سبتمبر کو ریجسٹرڈ آفیس کو ریکارڈ فراہم کرنے کا ہوگی موٹر ویس زیادتی کے ساتھ مجتب آفرات کا ڈی این نے ٹیسٹ کر لیا گیا ہے پولیس تیسری روز بھی ملزم نہ پکڑ سکی بیس زیرہ راست تین کھوچیوں پولیس اور قانون آفیس کرنے والے دیگر اہداروں نے پانچ کلومیٹر علاقے میں سرچ اپریشن اینڈ سوائیب اپریشن کیا لاہور سیالکورٹ موٹر ویس زیادتی کا معاملے سے متعلق سابق آئی جی پنجاب وکٹر شویب دستگیر کا موٹر ویس پر سکیوٹری تائینات کرنے کے لیے اٹھائی سرائی کو لکھا خط منظر عام پر آ گیا دو ماں گزرنے کے باوجود بھی موٹر ویس پر پولیس تائینات نہ ہو سکی قاتون جاتی کیس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی کے سربراہ وزیر قانون راجہ بشارت ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ شامل ہیں کمیٹی تین روز میں تحقیقات کر کے ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی موٹر میں خاتون زیادتی کیس کے موزیموں کو نشان عبرت بنایا جائے گورنر پنجاب چوہدری سربر کہتے ہیں کہ خاتون سے زیادتی کرنے والے درندے بھی ہیں اور دہشت گرد بھی مولیس سبیت تمام حکومتی ادارے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کام کر رہے ہیں قوم کی ہر بیٹی کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جو پوری کی جائے گی موٹر میں پر خاتون سے زیادتی کا کیس جلد حل ہوگا اوزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ حکومت متاثرہ خاتون ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے تمام ترہمدرتیاں متاثرہ خاتون کے ساتھ ہیں گھراؤنے واقعے میں ملوث ملزم کسی رائے کے مستحق نہیں الازیزیہ ریفرنس نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیر کا تحریری حب نامہ ادارت کا پندرہ ستمبر تک نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے ایک بار پھر سے موقع ادارت نیڑے مارکس میں کہا کہ رلیف کے لیے اجتہاری کے پاس پیشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور دیگر ملزموں کے خلاف صفات پر مشتمل تحریری حق نامہ چواری سلیمان شہباز کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری چواری نسرت شہباز رابی امران کے گھروں کے باہر نوٹس بھی آویزہ کر دیا گئے ہیں شہباز حمزہ شہباز پیشو کر ریفرنس کی کوپیاں وصول کریں اندارت کا حض سندھ میں تباہ کاریوں پر وفاقی حکومت کا رویہ مالک خیز ہے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ سندھ اس وقت آشوف کی سورٹی حال سے گزر رہا ہے سندھ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہزاروں اکڑ اراث سے تباہ ہو چکی وفاقی حکومت کے بے حصے سندھ کے لیے سوال یا نشان ہے سانیہا بلدیا پیکٹری کو آٹھ سال بیٹ گئے ہیں متاثرہ اب تک عدادی فیصلے کے منفضے بلدیا ٹاؤن کی گارمنٹس پیکٹری میں خوابناک آگ میں دو سو ساٹھ اپراہ جلس گئے تھے انسداد دہشت کی خاصوصی عدارت نے تین سال سات محینے کے بعد کاروائی مکمل ہونے پر سانیہا بلکیس کا فیصلہ محفوظ کیا فیصلہ سترہ سکمبر کو سنایا جائے گا 11 ستنبر مرگھر میں بانی پاکستان کی بہترمی برسی منائی جا رہی ہے خصوصی تقریبات کاروائی کا سادر گارنر اور وزیر علیہ السنگ کی مزار قائد پر حاصلی پھولوں کی چاتر چڑھائی پاتر خوانے کی مہمانوں کے کتاب میں تاثرات درچ کیے وزیر علیہ فنجاب کہتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی چنا باسول انصاف پسند اور جورت منت مدبر تھے تحمل برداش اور عویداری پر مبدی پور آمن معاشرے کا قیام بانی پاکستان محمد علی جرہ کا قاب تھا سادر ڈوان ٹرمپ کا مدحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا دعویٰ کہا ایک اور بڑا ملک مشرقی وسطہ کی آمن معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے سادر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا سادارت انتخابات کی تاریخ کا بتری امیدوار قرار کے دیا اور سابق قومی فاسپاولور شویب اختر کا کہنا ہے کہ قومی کریکٹرز غیر محفوظ اور ٹیم شکست کے خوف میں مبتلا ہے لہٰذا اس ذہنیت کو بدلنا ہوگا جو کامیابی کراح میں رکاوت بن رہی ہے اگر چیف سیلیکٹر کا عہدہ ملا تو سنبھال کرے خوشی ہوگی موسیقی